اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد علی محمد و قجل فرجہم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو دوستو امام الزمانہ علیہ السلام پر تھوڑی سی گفتبو جاری اور ساری ہے کیونکہ وہ ہمارے زمانے کے امام ہیں ہمارے بار میں امام ہیں اور یہ آخری زمانہ چل رہا ہے اور کیونکہ پوری زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہی ہے یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالی نے زمین کو کبھی بھی اپنی حجت سے خالی نہیں رکھا ورنہ یہ زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے یہ حجت خدا کا ہی وجود ہے جس کی وجہ سے یہ زمین اور آسمان قائم ہیں اور یہ اللہ کے حکم سے ایسا ہے اس میں کوئی بندہ یہ پریشان نہ ہو کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ ایسا ہی ہوگا کہ جب تک زمین پر حجت اللہ کی باقی رہے گی تو یہ زمین و آسمان قائم رہیں گے اور جب وہ حجت نہیں رہے گی تو پھر روز قیامت آ جائے گا اللہ تعالی کے حکم سے تو وہ حجت خدا پہلے انبیاء تھے ایک لاکھ کموں بیش چوبیس ہزار انبیاء آئے اور الحمدللہ وہ سلسلہ نبوت مکمل ہوا اور حضور پاک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ان کے بعد ان کے وسیع ان کے خلافہ کا سلسلہ شروع ہوا ان کے وسیع اوسیع کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ بارہ ہیں بحلے کا نام عموم علی محمد علیہ السلاتو والسلام کے بارے میں پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں ہمارے کچھ علماء کہتے ہیں ہمارے بھائیوں کے علماء کہتے ہیں کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بارہ سو سال گزر چکے ہوں اور کچھ علماء جیسے کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے تھے سن دو سو پچپن ہجری میں ان کی پیدائش بیان کی جاتی ہے اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں سن دو سو پچپن ہجری میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ابھی تک وہ اس زمین پر اس دنیا میں موجود ہیں اور جب اللہ کا حکم ہوگا وہ ظاہر ہو جائیں گے اور اپنا اعلان فرمائیں گے اور حق کا پیغام دیں گے اور اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے کیونکہ یہ زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی تو وہ اصل میں طول عمر پر تھوڑا سا اتراز کرتے ہیں کچھ ہمارے بھائی تو طول عمر پر اتراز کرنے کی تو بلکل بحث ختم ہی ہو جانی چاہیے میں آپ کو تین مثالیں دیتا ہوں پہلی مثال یہ ہے کہ قرآن مجید میں اصحاب کحف کا واقعہ موجود ہے اور اس میں اللہ پاک نے واضح فرمایا ہے کہ یہ جو اصحاب کحف ہیں یہ سو رہے ہیں یہ نیند کی حالت میں ہیں تو اللہ کے حکم سے یہ بھی اٹھیں گے جب امام محمد مہدی علیہ السلام اجل اللہ الشریف ظہور فرمائیں گے تو اللہ کی فضل و گرم سے اللہ کے حکم سے اصحاب کحف بھی نیند سے بیدار ہوں گے اور تشریف لائیں گے اور ان کی عمریں بھی تو اللہ کے فضل سے اگر آپ کاؤنٹ کرتے رہیں تو عمر کاؤنٹ بھی کر لیں اور اگر یہ کہہ لیں کہ ان کی عمریں رکی ہوئی ہیں تو اللہ کے حکم سے رکی ہوئی ہیں لیکن وہ زندہ ہیں وہ بھی زندہ ہیں وہ فوت نہیں ہوئے مرنے گے اسی طرح ہمارے امام الزمانہ علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے زندہ ہیں اور موجود ہیں اور جب ظاہر ہوں گے ظہور فرمائیں گے اللہ کے حکم سے تو اس وقت ان کی عمر چالیس سال کی نظر آئے گی تو یہ قدرتِ الہی ہے چالیس سال پر ان کی عمر رکی ہوئی ہے یہ کہہ لیں یا چالیس سال کے وہ نظر آئیں گے ان کی جو فزیک ہے جو شباحت ہے جو شکلِ مبارک صورتِ مبارک ہے وہ چالیس سال کی نظر آئے گی یہ اللہ کا حکم ہے تو اس طرح کی نشانیاں تو ہمارے جسم میں بھی اللہ نے رکھ دی ہیں اور وہ یہ کہ ہمارا یہ جسم موجود ہے ہمارے اسی جسم میں یہ سکن ہے اس سکن کے اوپر یہ جو بال ہیں سر کے بال ہیں اگر ہم ان کو نہ کٹوائیں تو یہ بڑھتے جاتے ہیں اور اتنے بڑھتے جاتے ہیں کہ اور اگر انسان مرد ہو یا عورت یہ بال نہ کٹوائے تو پھر یہ بال بہت بڑھے ہو جاتے ہیں اسی جسم میں اسی سکن کے اوپر یہ بھموں کے بال ہیں یہ پلکوں کے بال ہیں ان کو آپ نہیں کٹواتے اور یہ اسی جگہ رکے رہتے ہیں اور ایک لیمٹ تک ان کی بڑھتری ہے اس کے بعد ان بالوں کی بڑھتری نہیں ہے تو یہ نشانی تو ہمارے جسم میں موجود ہے یہ حکم الہی ہے یہ قدرت الہی ہے کہ اس جگہ کے بال بڑھتے جاتے ہیں بال ہی ہیں ایک ہی سکن سے ہیں ایک ہی جسم میں ہیں حکم الہی سے یہ بڑھتے ہیں یہ حکم الہی سے رکے رہتے ہیں اسی طرح امام الزمان علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہیں ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں اگر ہم میں سے کوئی سو سال کا ہو کے مر جاتا ہے کوئی ستر سال کا ہو کے مر جاتا ہے اور کوئی پہلے مر جاتا ہے کوئی بعد میں اور امام زمانہ علیہ السلام کی عمر ابھی بارہ سو سال یا اس کے کم و بیش اوپر نیچے ہے تو یہ حکمِ الہی ہے یہ قدرتِ الہی ہے یا جب وہ ظاہر ہوں گے تو وہ چالیس سال کے نظر آئیں گے تو ان کی ایج وہیں اسی لیول پر رکی ہوئی ہے حکمِ الہی سے لیکن امام زندہ ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں اور بہترین زندگی گزار رہے ہیں اور حجتِ خدا سے زمین کیونکہ خالی ہونی نہیں ہے حکمِ الہی ہے ارادہِ الہی ہے اس لیے امام موجود ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو زندہ ہیں اور اس پہ بھی تو سب کا ایمان ہے وہ بھی اللہ کے نبی ابھی فوت نہیں ہوئے اور حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام جب امام الزمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے آئیں گے اور نماز پڑھیں گے آپ امام الزمانہ علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے اور ان کی امامت آگے ہو جائے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پیچھے وہ پیچھے رہ کے نماز پڑھیں گے مقتدی بنیں گے تو دوستو یہ بھی ایک نشانی ہے اور یہ قدرت الہی ہے یہ ارادہ الہی ہے اور یہ فضیلت امام الزمانہ علیہ السلام بھی ہے اور اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام بھی تو زندہ ہے اور حکم الہی سے ہے تو وہ بھی موجود ہیں تو دوستو بہت ساری نشانیاں موجود ہیں امام الزمانہ علیہ السلام کا ذکر اور تذکرہ کرنا ان کے انتظار کرنے میں شامل ہے اور اپنی کردار سازی کرنا ان کے انتظار کرنے میں شامل ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں امام الزمانہ علیہ السلام کا صحیح معنوں میں انتظار کرنے والا اور ان کا سپاہی بنائے جزاک اللہ خیرہ اللہم صلی علیہ محمد آل محمد وأجل فرجہم آل محمد آل محمد آل محمد آل محمد آل محمد موسیقی